اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز ڈیسک اور میں ہوں مشکور علی ناظرین نور مقدم کیس کے حوالے سے آج بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہوا یہ کہ مرکزی ملزم زہر جعفر کو جو کمرہ عدالت میں لایا گیا تو اس نے کمرہ عدالت میں کھلم کھلا گالم گلو شروع کر دی وہ انگریزی میں گالیاں بکتا رہا اس پر ایڈیشنل شیشن جج اتاربانی نے انہیں کمرہ عدالت سے لجانے کا حکم دے دیا اس پر کیا ہوا کہ انہوں نے پولیس والوں سے ہاتھا پائی شروع کر دی ایک انسپیکٹر کا گریبان پکڑ لیا اس پر پولیس والوں نے اسے چاروں ہاتھوں اور ٹانگوں سے اٹھا کر کمرہ عدالت سے باہر لے گئے سماعت کے دوران اسلامباد کی زلی عدالت کے ایڈیشنل سیشن جاج اتاربانی کے عدالت میں استغاثہ کے گواہان کے بیانات کلم بند کیے جا رہے تھے اس دوران پولیس مرکزی ملزم زہر جعفر کو کمرہ عدالت میں لے کر آئی جج اتاربانی نے پولیس اہلکاروں کو ملزم زہر جعفر کو کمرہ عدالت سے باہر لے کر جانے کی ہدایت کی اس پر مرکزی ملزم کے وکیل نے زہر جعفر سے ایک کونے میں بات کی اور خاموش رہنے کا کہا مرکزی ملزم زہر جعفر کا کہنا تھا کہ اس کاروائی کو اس لیے طول دیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی اختیارات ہی نہیں ملزم نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے ناہل افراد نہیں دیکھے یہ کاروائی جالی ہے میں آپ لوگوں کو موقع دے رہا ہوں کہ مجھے پھانسی پر لٹکایا جائے اس کے باوجود اس کیس کو لٹکایا جا رہا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب کٹ پتلیاں ہیں ملزم کی جانب سے کمرہ عدالت میں بقفہ وقی سے قریبہ نادے گھنٹے تک نازیبہ الفاظ کا استعمال ہوتا رہا جبکہ جج اتاربانی گواہوں کے بیانات کلم بند کرواتے رہے ملزم کے خاموش نہ ہونے پر جاج نے پولیس کو ملزم کو باہر لے جانے کی ہدایت کی اور جب پولیس اہلکار آگے بڑے تو ملزم نے ان کے ساتھ تاتہ پائی شروع کر دی اہلکار ملزم کو اٹھا کر بخشی خانے لے گئے سواد کے دوران استغازہ کے چار گواہان کے بیانات کلم مند کیے جا رہے ہیں ملزم کی جانب سے شور شعبہ بند نہ ہونے پر عدالت نے مرکزی ملزم کی والدہ اسمت آدم جی کو کٹہرے میں بلایا اور انہیں کہا کہ وہنے بیٹے کو سمجھائیں اس پر ملزمہ کے وکیل اسے جمال کا کہنا تھا کہ ہم اس کا علاج کر لیتے ہیں جاج نے کہا کہ آرام سے سمجھانا ہے ساتھ میں یہ رمارکز بھی دیئے کہ میں ملزم کو توہین عدالت کا نوٹس نہیں دوں گا جیل ٹرائل شروع کر دوں گا ناظرین عدالت نے اندر اسمات پر ڈاکٹر جانزیب، کریم سیمین چارز عمران اور برامدگی کے گواہان سکندر حیات اور سکندر علی کو بھی طلب کر لیا ہے اور کیس کی اندر اسمات دس نومبر کو ہوگی اپنے ملزمان مشکور علی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیں ارپورٹر ڈیسک